پاک فوج کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کا ساتھ دیتی رہے گی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کا ساتھ دیتی رہے گی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق کشمیری کی صورتحال پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی زیر ستارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق غیر آئینی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں حکومت کی جانت سے بھارتی اقدام مسترد کرنے کے فیصلے کی برپور حمایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے کبھی بھی جمہو کشمیر پر بھارتی تسلط کو قانونی بنانے والے آرٹیکل 370 یا 35 اے کو تسلیم نہیں کیا تاہم اب بھارت نے خود ہی اس کھوکلے بہانے کو ختم کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا ساتھ دیتی رہے گی ہم ہر طرح کے حالات کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور پاک فوج اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیری کی نیم خود مختار حصیت سے متعلق آرٹی کا تین سو ستر اور پینتی سے ختم کرتے ہوئے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا موسیقی